کون تھے معلوم ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجے پوری فوج نکلی جنگ کرتے ہوئے ذرا غور سے سننا تیر تلوار لے کے جب نکلے وہ عیسائی بادشاہ تھا کچھ مسلمانوں کو پکڑ لیا ان کے ہاتھوں میں پکڑے گئے میرے بھائیوں غور کرو میرے ماں بہنوں غور کرو اب جب کچھ صحابہ پکڑے گئے تو وہ عیسائی بادشاہ خریب بلا کے ان کو بان دیا بان کے بولتا ایک طرف کیا کرا تیل کی کڑائی گرم گرم تیل اُبال کے رکھا بڑے چولے پہ بڑی کڑائی میں تیل گرم گرم آؤٹ رہا ہے دوسری طرف صحابہ ہے اس میں سے عبداللہ کو بلا ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بولتے اے عبداللہ اے عبداللہ تم تو جوان ہو تم جوان ہو اب تم پکڑے گئے میں اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو یہ تیل کی کڑائی میں ڈال کے جلا دوں گا راخ بن جاؤ گے لیکن عبداللہ پھر بھی میں تمہیں چھوڑ دوں گا ایک بات خبول کر لو ایک شرط ہے میں تمہارے کو چھوڑ دے توں کیا شرط ہے اسلام کو چھوڑ دو عیسائیت میں آ جاؤ اسلام کو چھوڑ دو مسلمان تمہیں نا اس اسلام کو چھوڑ دو اور کرسٹین بن جاؤ عیسائیت میں آ جاؤ میں تمہارے کو چھوڑ دیتا ہوں ذرا غور سے سنو نوجوانوں ہمارے جیسے نوجوان تھے وہ صحابی ایک طرف موت تیل کی کڑائی دوسری طرف بول رہا صرف اسلام چھوڑ دے عیسائی بن جا پھر اتنا ہی نے بولا اور ایک آفر دیا انہیں کیا آفر دیا معلوم ہے میری نوجوان بیٹی ہے اے عبداللہ تم عیسائی بن گئے تو میری بیٹی سے شادی کر کے دے تم اللہ اکبر بادشاہ کی بیٹی سے شادی اور میری حکومت میں ایک سیٹ دے تمہیں ایک کرسی دے تمہیں تیرے کو اللہ اکبر پیسے بھی مل رہے کرسی بھی مل رہی ہے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی ہے کیا کرنا ہے ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے بھائی اچھا ہو گیا بھائی ٹھیک ہے سب کچھ چھوڑ دیتے اللہ کے لئے غور کرنا پیسے کمانے جاتے حلال حرام بھی نہیں چھوڑو بھائی پیسے زیادہ آ رہے سود پہ فائنس پہ لے لو اسلام دین خوران کیا ہے پیسے لے لو پیسے چوری کرو دھوکہ دو خبزہ کرو کچھ بھی کرو ایمان بیش لیتے ہم لوگ لیکن وہ نوجوان صحابی دوسری طرف موت بکار رہی ہے آنکھوں کے سامنے دکھ رہی ہے کیا بولے تو جو کرنا چاہے کر لے میں اسلام چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں تیری بیٹی کے ساتھ شادی نکو تیرے ہی حکومت میں کرسی نکو میرے گو مارنا ہے مر جاؤں گا کوئی بات نہیں سپائیوں کو بولا جا اس کو لے کے چلے جاؤ جا اس کو جا کے تیل کی کڑائی میں جلا دو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سپائی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جاتے جاتے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آسو آ گئے ہیں رو رہے تھے وہ جب تیل کی کڑائی کے خریب گئے تو پھر سپائی سونچیارے ہیں یہ ڈر کے رو رہا ہوں گا شاید وہ انگار کو دیکھ کے وہ تیل کی کڑائی کے اُبلنے کے گرمی کو دیکھ کے رو رہا ہوں گا در کی وجہ سے اس کو واپس پکڑ کے لائے پکڑ کے لائے بادشاہ کے سامنے ٹھائرہ ہے بادشاہ یہ تو رو رہا ہے بادشاہ پوچھا اے عبداللہ میں پہلے ہی بولا تھا نا جوانی کو کئی کو غربات کرتا رو رہا ہے ڈر گیا ٹھیک ہے ابھی بھی چانس ہے آجا آجا عیسائیت خبول کر لے میری بیٹی سے شادی کر کے دوں گا مزے کس جندگی گزارہ آجا ویلکم بولا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولنے لگے ارے بادشاہ تو میری آنکھوں کی آسوں کی خدر نہیں مپیچان سکا میں کیوں رو رہا ہوں تجھے نہیں معلوم ہے تو سمجھا میں ڈر کے رو رہا ہوں میں یہ انگار میں جل کے مرنے والا ہوں یہ ڈر کے رو رہا ہوں نہیں نہیں میں تو جب انگار کے یہ تیل کی کڑائی کی طرف چل رہا تھا میرے دل ہی دل میں میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا میں اللہ سے یہ بات کر رہا تھا اللہ اللہ آج تیرے دین کے لیے مرنے کا موقع ہے اللہ تیرے دین کے خاطر جان دینے کا مجھے موقع مل رہا ہے اللہ کیا کروں صرف میرے پاس ایک جان ہے ایک مرتبہ مر جاؤں گا ایک مرتبہ جان چلے جائے گی اللہ دوبارہ موقع تو ملنے والا نہیں ہے اللہ میری تو خواہش یہ ہے میں اب مر جاؤں گا تو دوبارہ مجھے زندہ کر پھر جان دے دونگا تیرے دین کے لیے اللہ تُو سو مرتبہ زندہ کر سو مرتبہ تیرے دین کے لیے جان دے دوں گا اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں وہ بادشاہ کو بول رہے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس تو صرف ایک جان ہے اگر اللہ سو جانیں دیتا تو سو مرتبہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن کیا کروں صرف ایک جان ہے اس لیے رو رہا میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے جان دے رہے تھے پھر بھی ان کی تمنا یہ تھی اللہ سے محبت کیسی تھی اللہ سے محبت ایسی تھی کہ اللہ صرف ایک مرتبہ جان دے اللہ تو بار بار زندگی دے دے بار بار دے دوں گا اس لیے روتے تھے مسلمانوں کبھی نماز چھوڑتے ہوئے رونا آیا کبھی مسجد کو نہیں آئے اس لئے ڈر ہو کے کبھی رونا آیا اللہ سے محبت میں کبھی رونا آیا اللہ کے لئے غور کرنا اللہ کے دین کے لئے ہم کیا کرے ہم کیا کرے اس مسجد کو آباد کرنے کے لئے ہم کیا کرے اللہ کے قرآن کو سب لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہم کیا کرے اللہ کے رسول کے حدیثوں کو سب کو بتانا ہے ہم کیا کرے اللہ کے لئے غور کرو ہم کیسے جنت میں جائیں گے اللہ کے لئے غور کرو مسلمانوں کہاں ہے اللہ کی محبت دل میں کس کی محبت ہے ہم تو پیسوں کی محبت دل میں بٹھا کے رکھیں زمین جائدات کی محبت دل میں بٹھا کے رکھیں گندی محبتیں سب دل میں بٹھا کے رکھیں اگر نہیں ہے تو دل میں محبت اللہ کی محبت نہیں ہے